دوست کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت کے یہ ثابت کر دیا کہ جو محنت کرتا ہے جو غریب کے ساتھ دیتا ہے میڈیا میں چلے گا ہر جگہ چلے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا آخر کار جو عوام میں رہتے ہیں اور عوام کے ساتھ رہ کر مقابلہ کرتے ہیں مشکل وقت کا اچھا وقت میں بھی ساتھ دیتے ان کے جیت ہوتی ہے اور اب یہ ہمارے لئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارا کراچی کے ساتھی ہے ان کے لئے ان کا انتہان جو ہے وہ اب شروع ہوئی ہے کراچی کے عوام نے ملیر کی بائی الیکشن میں اور اب بلدیا کے بائی الیکشن میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کو تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ ثابت کرے گی کہ ہم کراچی کے عوام کے امیدوں کے مطابق پورے ہم اپنے کام کرنے کے کوشش کریں گے محدود وسائل میں زیادہ محنت سے ہم ان کے مسائل دور کرنے کے کوشش کریں گے اور اس نہ لائک نہ اہل حکومت جن کی پی ٹی آئی ایم ایف کی معاشی پولیسیز کی وجہ سے آج ہر پاکستانی تکلیف میں ہیں وہ ان کے ہر پولیسی کو چاہے وہ معاشی پولیسی ہو سیاسی پولیسی ہو ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے جمہوری جماعتوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کرکن کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کیا دن رات محنت کیا رمضان کے روزہ کے باوجود اس سخت موسم کے باوجود کوویڈ کی تیسری لہر کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالہ نے میدان میں سیاسی ہتیار الیکشن جمہوری اپیہار الیکشن ہی ہوتا ہے اور اس سیاسی میدان میں سب موجود تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جیت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالوں کی کامیابی ہے اور میں ہر ایک جیالہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیفر صاحب یہ بتائیں کہ سالی کھڑے 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 کھڑا نے دفعہ مختلف ایک کا نام لے گی دوسرا نام لے گی سالی کھڑے اور بیٹے ان کی کل میلت نے نظر آئی اور تقریباً تین دہائیوں کے بعد اٹھائیس سال کے بعد یہ نشن پاکستان پیپلز پارٹی کے حسیل ہے یہ کھڑا کی کا جیسی ونکہ کہلاتا ہے جیسی ونکہ وہ ہوتا ہے جو پارٹی آئیٹی کی جیالتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک تو بلکل ایک تاریخی سوال ہے بلی آفان سوال آپ کو رکھتے ہیں سوال یہ کہ ایک تو آپ تین دہائی کے بعد جب وہاں کے عوام نے آپ کو احساس کیا ہے آپ آوام کو کیا دیکھیں وہ دوسرا چھوڑا تک تصرے بدر کے آنے سوال ہے وہ یہ کہ آج کل کے لکھنے کے بعد یہ دکھا جا کہ جو دائے باغوں کی جواہت ہیں جب میں پی ٹی آئی اسے نے کیوں یہی ہوا آئی جو کہ کچھ آپ کے اتحادی دی رہے ہیں ٹی ٹی اے پہ وہ سب ایک پیس پر لگر آئے لارکالہ میں بھی وہ ایک پیس پر آئے کے یو آئی پی ٹی آئی جی ڈی آئی اور بلکی آکام میں بھی وہ ایک پیس پر آئے اور وہ ٹی ٹی اے پہ بھی آپ کو کہہ رہے کہ واپس آئیت ہوتا ہے کہ آپ درکی پسند جوائے کوئی نیا اتحاد بنا لیں جہاں تک جہاں تک اس کانسٹیٹیونسی کی بات ہے تو یہ جہاں تک یہ کامیابی ہے تاریخی کامیابی ہے جو ہمارا کارکنوں کی محنت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوا ہے جہاں تک یہ سیٹ چیتنے کی بات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے وہ صورتحال ایسے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے دفعہ اس سیٹ سے کامیابی حاصل کی اور ہم سے ہماری کامیابی چھینی گئی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہم نے نائنٹین سیویٹیز میں اور پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہم نے اس الیکشن سے ہمارا امیدوار کامیاب کروایا لیکن اس کے بعد جب وہ نائنٹین ایٹی کا الیکشن ہو یا نائنٹین تری کا الیکشن ہو ہر الیکشن میں آپ کا جو ریزلٹس تھے وہ بہت زیادے ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی تو ملا تھا 2008 کے الیکشن میں شاید تقریباً 60,000 پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے تھے تو ہم جانتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چانے والے بھڑو شہید کے چانے والے بی بی شہید کے چانے والے اس علاقے میں رہتے ہیں بستے ہیں اور ہمارے تنظیم نے ہمارا کیانڈیٹ نے ہمارا آرگنائزیشن نے بہت افیکٹیف طریقے سے نہ صرف ان تک پہنچے مگر الیکشن دن پہ آپ کو پتہ ہے 50% of the election election day پہ انہوں نے جس طریقے سے ہمارے جیالوں کو ووٹنگ کے لیے نکالے اور ان کا سٹریٹیجی کامیاب ہوا اور یہ کامیابی پورا کراچی کے لیے جیت ہے کہ کراچی کے اصل جو وارث ہے جو یہاں اس میں بستے ہیں رہتے ہیں یہاں کے عوام کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں یہاں کے عوام کو آپس میں نہیں لروانا چاہتے ہیں وہ جیت چکے ہیں اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو صاف و شفاف elections ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ آپ کے لیے اسی قسم کے اچھے رزاز لے اکرام آپ پوچھے اکرام آپ پوچھو اکرام 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 کیا اکرام 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 آپ پوچھتے ہو اکرام اکرام آپ سوال ساہی جسرک ص Papi جسرک صاحب و شفاف جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے میں سیاسی جماعت کا سب سے پہلے سیاسی جماعت کا قائد تھا کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ایکشن ایلیگل اور اناپروپریٹ ایکشن لیا گیا تو ہم نے اس وقت بھی پریس کانفرنس کر کے ناصر زہمت کیا تھا مگر مطالبہ کیا تھا کہ جو لوگ اس میں انوالت ہے جو ججز کی بلیک میلنگ میں انوالت ہے جو ججز پہ سپائنگ میں انوالت ہے جو جنہوں نے یہ ریفرنس بیجا ہے جس میں وزیر عظم بھی ہے صدر پاکستان بھی ہے ان کے ایڈوائزرز اور وزیر بھی ہے ان سب کا رہنا تب بھی جب انہوں نے یہ ایکشن کیا تھا تب ان کو نہیں رہنا چاہیے تھا اس قسم کا جوڈیشیری پہ حملے کرنے کے بعد ان کو مستعفی ہونا چاہیے تھا اور اب جب سپریم کورٹ پاکستان نے جب جوڈیشل کانسل آف پاکستان نے انہیں جسٹس فائز عیسیٰ کو بری کر دیا ہے اور اس ساجس کو بے نکاب کر دیا ہے اب ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ایک پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ یہ کیا سازش تھا جس نے ایک اونرول جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کو سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا کدار کشی کا نشانہ بنایا گیا ویسے پاکستان کی سیاسی جماعتیں خاص فور پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کا روایہ کا عادی ہے ہم ماضی میں جوڈیشل مردر کے بھی شکار ہوئے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بھی شکار ہوئے ہیں تو ہم ضرور اس سیسلے کو ویلکم کرتے ہیں اس ڈیویلمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہی جو سٹینڈرز وکٹمائزیشن کے خلاف سپریم کورٹ نے سپریم ڈیویڈیشل کانسل نے ایک اپنے جج کے لیے رکھا ویسے ہی سٹینڈرز انہی سیاسی وکٹمز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جو نشان ہو رہی ہیں جن کا کردار کشی ہو رہی ہیں جن کے خلاف جالی کیسز چلا جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اس قسم کے روایہ رکھا جائے گا اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدرہ پاکستان مصطافی ہو جائے ان کے کوئی مورل آثورٹی نہیں ہے کہ وہ صدرہ پاکستان رہے جب انہوں نے ایک غلط جھوٹا جالی ریفرنس بیجا سپریم کورٹ کے ایک عونرابل جنگ سائبان کے خلاف کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر قانون جو ہے وہ وزیر قانون رہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو اکاؤنٹیبیلیٹی ظاہر ہے ان کا کہ وہ اکاؤنٹیبیلیٹی کا ان کا مشید رہے سب کو مصطافی ہونا چاہیے خان صاحب اور خان صاحب کی پوری کیابنٹ اس جرم میں انوالوڈ ہے انہوں نے سب مل کے یہ تجویز دیا تھا صدرہ پاکستان کو کہ وہ یہ ریفرنس بیجے صدرہ پاکستان کا یہ غلطی تھا اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں اب ان سب کو اس جرم کا حساب دینا ہوگا اور جتنا جلدی وہ اپنا صفائی کرے وہ قوم اور ملک کے لئے بہتر ہو مناور عالم مناور عالم بجانے کے لئے آپ کے پاس آخری کیا آوکشن رہے اور کس طرح سے بیڈی ایم کا اتحار کر سکتا اور حکومت کو گھر بھیجنے کا آمنے کی طرح آئیم کیا تھا اب یہ اتحار کس طرح سائم میں تکتا اور دوسری میں آپ نے بیڈی ایم کی دیئے ہیں ان کے حوال سے کوئی نظر سانی ہو سکتی ہے یا نہیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینچرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کے فیصلے ہیں ویزیو وی دی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ ہمارا موقف جو اس دن کا تھا وہ آج کا بھی ہے اور ہم اسی موقف پہ قائم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا اتحار کا بنیاد اس لئے رکھا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ نہ صرف جمہوریت کا بحالی ہو نہ صرف ہم رول او لاؤ کی طرف پر امن جمہوری طریقہ کار کے طرف آگے بھرے اگر اس نالائق نا اہل سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بیجے ہم وہ جمہوری ہتیار استعمال کریں جس سے ہم ان کو گھر بیج سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی طور پر پورے پاکستان کو اب ایک راستہ دکھا دیا کہ اگر اپنے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے اس ملک کو اس قوم کو اس نالائق نا اہل سیلیکٹڈ وزیر اعظم سے جان چھروانا ہے تو ہم نے ایک سیاسی جمہوری روڈ میپ پورے قوم کے سامنے رکھ لیا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کی الیکشن جو جیت تھا وہ اس کا ثبوت تھا اس کو ہم نے پروف کر دیا کہ نو کانفیڈنس موشنز کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اگر کچھ ہمارے اتحاد میں ایسے دوست ہے جو عمران خان کو نہیں ہٹھانا چاہتے ہیں جو بزدار صاحب کو نہیں ہٹھانا چاہتے ہیں تو ان کا میں کیا کروں میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مخالفت کی اپوزیشن جمہوری انداز کا اپوزیشن اپنا کامیاب سٹریٹیجی برقرار رکھیں گے اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند پاکستان ایک ضرورت ہے جس میں ہم اپنے عوام کے مسائل برابری کے بنیادوں پر حل کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ایکسپیرینس ہے نہ صرف تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے مگر اب عوام بھی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کے اس حکومت کا بہت مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے امید ہم رہو امید ہم رہو اچھا چاہید صاحب رہاں اور آپ کو کامیابی کی بات کرتے ہیں اس حکومت سے بارہ تیرہ سال سے آپ کے پاس ہے حمیر اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بہتے ہو شاید آپ کے علم میں لائے گیا ہے کہ نہیں لائے گیا کہ ریاست کے اثر ایک ریاست بنائی گئی ہے کراچی نے ایک بہریہ ٹاؤن کے نام سے ایک ریاست بنی ہے جس کی کوئی باؤنے والے لیں اچھا وہ بڑھاتا جا رہا ہے قدیم تاریخ کی مقامات کو بھی بسمار کرتا جا رہا ہے مقامی جو باجندے ہیں ان کو اقلیت میں بھی تفلیل کرتا جا رہا ہے تو یہ اصلاح اور اس کے علاوہ ایک بڑا افتار بھی بہریہ ٹاؤن کا تھا جو آپ کے سامنے پتا ہوگا کہ سپریم پورٹ نے ان پر فائن بھی کیا تھا اس کے پیسے بھی ابھی طرف نکوبت کو دنی ہی ملے ہیں تو یہ بہریہ ٹاؤن کا معاملہ کیسے قتم ہوگا یہاں کے جو بقامی لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ان کے سہولتکار ہیں یا جو ہے وہ ان کے خلاف پر قدم اٹھائیں گے کیونکہ ایک وقت سندھ کے زمینوں کی مکمل جو ہے وہ زمینداری حفاظت آکھ کے جو ہے وہ زمین اس میں ایک کرتے اس میں ایک کرتے ایک 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 بڑوز سندھوں نے ہمیشہ پاتھن سپاہ کو گوٹ کیا ہے اور جس میں آپ الیکشن دیت رہے ہیں اس پر بہریہ کاؤں کے بڑوزر چل رہے ہیں اور آپ سے کبھی بھی گوٹر سندھی جو ایک کراتی کے بانی ہیں ان کے اوپر ان کی بڑیوں پہ کرتے ہو رہے ہیں ہر سو سو آر کے جا رہے ہیں اور بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں کل ہم جب الیکشن مہم میں بیزی تھے کچھ سوشل میڈیا پہ اور ہمارا واتس ایپ پہ کافی کمپلینز آئے تھے کہ ملیر میں کمپلینز آ رہے تھے نانصافی کے کمپلینز آ رہے تھے اور جہاں ہم بلکل اس الیکشن میں ضرور مصروف تھے لیکن ساتھ ساتھ میں نے سی ایم صاحب کہا تھا کہ اس چیز کا میں نے نوٹس بھی لیا ہے اور مجھے رپورٹ بھی دیا جائے اور فل فور جو بھی اوہدر کام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے تب تک آپ کا یہ رپورٹ واپس نہ آئے جہاں تک آپ کا سوال تھا باؤنڈری والز کا ووٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا فیصلہ کا اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب کے سامنے ہے اور نہ میں نہ آپ کنٹیمٹ آف کورٹ کمیت کرنا چاہیں گے لیکن ہم یہ ضرور اس پہ ضرور ضرور دینا چاہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور خاص طور پر اگر کل کا انسیڈنٹ پر کسی کے ساتھ نائنصافی ہوا ہے تو جن جن نے اس نائنصافی کو سپورٹ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور جو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کا مطابق ان علاقوں کا عوام کا حق ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کے مطابق یہاں کے عوام کے اسی زمین کے وجہ سے جو ان کو پیسہ ملنا چاہیے جو ان کا حق ملنا چاہیے جس کے تھوہ ہم ان کا مسائل حل کر سکتے ہیں ان کو پانی پہنچا سکتے ہیں غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا ایک روپیہ بھی ایک روپیہ بھی آج تک ملیر کا عوام پہ خرج نہیں ہوا آج تک ایک روپیہ سپریم کورٹ کا اس کیس کی وجہ سے جو ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں بار بار آپ کے سامنے عوام کے ملیر کا پیسہ سندھ پہ پیسہ سندھ پہ خرج ہو یہ سندھ کا پیسہ ہے تو اگر اسی آرڈر کے مطابق وہ باؤنڈری بول کا فیصلہ یا باؤنڈری کا فیصلہ دیا گیا ہے اور نہ میں نہ آپ نہ کوئی اس ہائیس فورم ہائیس عدالتی فورم کا باؤنڈری بول کا فیصلہ پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس پوئنٹ پہ ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے جو آپ نے آرڈر کے مطابق ان لوکلز کی کمپنسیشن کی جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ پیسے کہاں ہیں اور وہ آج تک کیوں ملیر کے عوام کو نہیں ملا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ماضی میں تاریخی بارش کے نتیجے میں جو مونسون بارش ہوئے تھے اور اس کا نقصان تھا ہمارے پورا صوبہ میں اتنا نقصان میں نے خود اپنے آنکھوں کا دیکھا جگہ جگہ جا کے ان دنوں میں یہ کیش سنا جارہ تھا ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ پیسہ یہاں کے عوام کے ہیں میں نے تھر کا وزید کیا میں نے میرپور خاص کا وزید کیا جہاں جہاں ملیر کا وزید کیا جہاں جہاں نقصان ہوا تھا اور لیکن افسوس کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا ہے مجھ مجھ جہاں 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 تو پیپل پارٹی کو یہ حضر نہیں دیکھے اب ہم یہ نہیں جان چکے ہیں اور نور نے ازام لگا کہ پیپل پارٹی کو پیٹی آئی کے سب پر بیٹی کے دور سوسناک سٹیٹمنٹ ہیں غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہیں اور ان کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہو اس لئے آپ تو ہمارا وٹنسز ہیں آپ یہاں اس کراچی کے شہر میں رہتے ہو اور آپ پاکستان پیپل پارٹی پر جو بھی الزام لگا دے آپ لگا سکتے ہو لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے کوئی دھانگلی کی اور اگر یہ الزام کوئی لگا رہا ہے تو ان کو ثابت کرنا چاہیے میں کافی سن رہا تھا کہ دسکا تو دسکا تو تو دسکا کی طرح کہاں تھا وہ فائرنگ شائرنگ دو آپ لوگوں نے کروائے تھے دسکا کی طرح تھا کہاں تھا وہ کٹنیپ پولنگ ایجنز کہاں ہیں آپ کے غائے بیگ آپ شاید حکان عباسی صاحب ان کا سابق گورنر صاحب خود یہ سابق وزیر خزانہ صاحب آرو آفس میں موجود تھے گنتی دیکھ رہے تھے ان کا ہار دیکھ رہے تھے اور اپنا ہار کو کور کرنے کے لیے آپ ایک جھوٹا دانلی کے عظام لگائیں گے جب آپ جانتے ہو کہ ہمارا سب مل کے یہ محنت ہے کہ ہم یہ دانلی کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہمیشہ سے چلتا آرہا اسے نجات تلائیں اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھے تو کس جماعت نے سب سے زیادہ دانلی کی کون سا جماعت اوریجنل سیلیکٹڈ ہے اور اب وہ کس کو لیکچر دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے الزام جمہوری پارٹیز پہ لگانے کے بجائے ہمارے دوستوں کو کچھ انٹرسپیکشن کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جس سیٹ سے شباہ شریف صاحب نے خود الیکشن لڑا تھا دو سال میں دو سال کے اندر اندر ان کا ووٹ تھرٹی فائف تھاؤزن نیچے اب ففتین تھاؤزن سے پہنچ چکے ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی سیون تھاؤزن کے ساتھ سکس پوزیشن میں تھا ہمارا دبل سے زیادہ ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کراچی کا بائی الیکشن ہو یا لیڈر اوپوزیشن کا سینٹ میں ایشو ہو ہمارا مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار مارنے سیکھنا چاہیے they should learn how to honorably accept defeat when they process اور یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہم سب ایک بیان دیتے کہ ہم نے جس طریقے سے حکومت کو expose کیا ہے وہ فاقی حکومت کو expose کیا ہے ان کو چھتا پانچوے نمبر پہ پہنچا دیا ہے تو ہم سب کی کامیابی ہے پاکستان کی عوام کی کامیابی ہے مگر ان کا شوق ہے opposition سے opposition کرنا ان کا شوق ہے کہ عمران کے لڑنے کے بجائے establishment سے لہرائے چھیرنے کے بجائے وہ پاکستان people's party کا مقابلہ کرنا چاہتے تو people's party کا مقابلہ کرنا چاہتے ہے تو کرو مگر آپ ہار ہوگے میں سمجھتا ہوں کہ جو opposition جماعت confused نہیں ہیں ان کا تو consistent اور clear policy پہلے دن سے رہا ہے کہ ہم جمہوری طریقے کار سے ان کو حروا سکتے ہیں پارلمان کے میدان میں ان کو حروا سکتے ہیں ہم اپنا اعتجاج اور اس strategy کو ملا کے ان کو حروا سکتے ہیں جو opposition کے جماعت confused ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا opposition کا strategy کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو پانچ سال دیکھنا چاہتے ہیں یا ان مانیں گے کہ مجھے vote تو تاکہ میں اسطیفہ دے سکتا ہوں نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ان کا سیاست کا سیاست strategy اور اس کا نقصان پورا پورا پاکستانی قوم کو کمزور opposition کا نقصان یہ confusion جو نون لیگ میں رہتا ہے یہ جو juxtaposition اور oxymoron کا skitsofrenic instances وہ لیتے ایک دن یہ پانچ سال ختم کرے گا دوسرا دن وہ ایک دن اور نہیں رہے گا اس طریقے سے سیاست تو نہیں چل سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ سارے سیاسی جماعتیں خاص طور پر وہ opposition میں ہیں وہ opposition کا ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا مخالفت کرنا حکومت کو بینکاب کرنا اور انشاءاللہ تعالی وہی ہمارا فوکس رہے گا وہی ہمارا زور رہے گا اس election میں اگر noon league جیت جاتا تو میں خود شباز شریف صاحب کو فون کر کے مبارک بات دے دیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کار سے مسلم لیگ کا انکہ ہار کا انکہ لوسیگ سپیرت کا جس طریقے سے دی حیلی انفرسنیت ہائیلی امچو اور اس کا نقصان تو انکہ ہی ہوگا کسی اور نہیں ہوگا آخری سمجھتے کہ پانی کے پانی 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 کے مسئلے کو حل کرنے میں جدو جہد ہر سطح پہ کر دی آ رہی ہے نیشنل سطح سے لے سبھائی سطح اور ہمارا یہ کہنا ہے جب تک ہمارا نائنٹی 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 جو ہم سمجھتے ہیں نائنصافی کے تحت بنایا 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 گیا غلط نائنٹی رونگ سمجھتے ہیں ہم حب سے زیادہ پانی کراچی کے لیے پہنچا رہے ہیں اسی بلدیہ لاؤن کی الیکشن میں اسی بلدیہ کی این اے ٹو فو نائن کی کانسٹوٹیونسی میں ہم نے پانی کی ایک لائن پہنچایا ہے ہم اور لائن پہنچائیں گے لیکن جب تک پانی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جب تک ہم وہی کیس جو اندیا کے ساتھ لڑتے ہیں کہ آپ نے لور رپریرین کے ساتھ انصاف کرنا ہے جب تک باقی صوبے اور خاص طور پر وفاقی حکومت اس پہ عمل نہیں کرتا تب تک پانی کی کمی ہے اس پانی کی کمی کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنا پمپنگ سٹیشن پہ اصافہ کر سکتے ہیں ہم اپنا منصوبے پہ کارنٹ کر سکتے ہیں ہم نے اپنا لائننگ آف دہ کنالز کے تھو کافی ٹیل اینز تک پانی پہنچایا ہے اس کمی کے باوجود مگر اس کمی میں اضافہ ہوگا دو وجوات سے اضافہ ہوگا ایک سٹرکشل نانصافی کی وجہ سے اور دوسرا موصوبی تبدیلی کی وجہ سے تو ہم نے اس حقیقت کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں ہمارے محنت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے مسائل حل کیے ہیں لیکن ہمارے محنت کو کراچی کے عوام پہچان رہے ہیں ہمارے محنت کو بلدیا کے عوام پہچان رہے ہیں ہمارے محنت کو نا249 کے عوام پہچان رہے ہیں اور ہمیں موقع دینے کو تیار ہے خواہر آپ پوچھتے ہیں چیبر صاحب یہ بتا دیجئے گا یہ صرف مصنی بھی مومی نہیں بلکہ دوسرے چسرے چھوٹے پانچے چھتے ساتھے نمبر پر بھی آنے والی ساری جماعتیں سریکشن پر اونگلی اور بھاری ہیں ان میں یہ کہنا ہے کہ یہ آنگلی ہوئی ہے ایسے میں کیا آپ کا جشن منانا جب ہے اقلاقی طور پر بن رہا ہے اور شفاف تو اس کی تقنیتات کے حوالے سے یا آپ جو موقع ساتھ دیں سر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو صاف شفاف تھے ہی کہتا ہوا وہ سب کے آنکھ تھے جو موجود تھے پچھلے الیکشن کی طرح کوئی پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر پوجھ کھری نہیں تھی پچھلے الیکشن کی طرح ہر جماعت کا پولنگ ایجنس باہر نہیں پھینکا گیا دسکا کی طرح نہ دھن تھا نہ غائب پولنگ آفیسرز تھا نہ غائب فورٹی فائیوز تھے نہ ایک انسیڈن تھا نہ پولنگ سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پہ کمپلین کیا جب ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو گیا تب ان کو خیال آیا کہ کچھ گھر بر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر بر ہوا ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے نہ چھپ ہو جائے مان لے ہار چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیوپل سپارچی کی تاریخی کامیابی ہے ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں ایک سال میں دو دو بسند ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ہمارا یہ کیا ہے ڈالسن والے بھی پتانگ والے بھی ملے کو بھی ہم نے فارق کر دیا اور حاجی سے شکار بھی شیر کا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہلتی ہیں جمہوریت کے لئے ہلتی ہیں اور ان سارے جماعتوں کو سمجھنا چاہیے سارے جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اورگینیکلی پیچھا نہیں دکھے لگیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سوچا سمجھا سازش کے تحت پورا ملک میں پیچھے پہ گینے کی کوشش کی گئی آپ سب وٹنسز ہو کہ کیسے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کو ایک ایسے جماعت کے حوالے کیا گیا ایک ایسا فاشس قوت کے حوالے کیا گیا صرف اس طریقے اس وجہ سے بھائیوں ایک دوسرے کے درمیان لرائی کر دیتے نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ لرائی کر دیتے صرف اس وجہ سے خود کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی جیتنے نہ دے کسی ایک جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کے خلاف سازش کیا پنجاب میں بڑا فخر سے کہتے تھے کہ شکر الحمدللہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفائیہ کیا اب پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کر رہی گی ہم اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے باقیات پہلے سیلیکٹیڈ دوسرا سیلیکٹیڈ ہر کسی کا سامنا کرنے کو تیار ہے ہم اپنے جیالے کو لا بارس نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنا نظریہ کے لیے اپنے منشور کے لیے جدو جاہد کرتے رہے ہیں اپنے منشور کے لیے جو بھضیٰ محمد کے کلیمز ہیں ان کو تو ہم مضامت کرتے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے بشیر محمد صاحب کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ایسا ہوا ان کیسز کے ساتھ تو پھر جب سپریم کورٹ کی طرف سے بشیر محمد صاحب کا کام جو ایف آئے میں تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اسکر خان کیس کا انویسٹگیٹ کرنا چاہیے تھا عدالت کی حکم تھا عدالت کی وجہ سے اس عوضہ پہ وہ ہٹا نہیں سکتا تھا کہ اس نے اسکر خان کیس کا پیچھے کرنا تھا اگر اسکر خان کیس کا پیچھے کرنے کے بجائے وہ میرا لانڈری کا بھیل اور میرا ناشتہ کا بھیل کا پیچھے کرنا شروع کر دیا تو وہ بھی ہمیں ذرا بتا دے کہ کس کے پینے پہ آپ نے اسکر خان کیس کا انویسٹگیشن رکا کس کے کہنے پہ آپ نے ہمارا پیچھا کرنے شروع کر دیا اور ہاں اگر خان صاحب نے آپ کو اس طریقے سے کوئی ڈکٹیشن دیا تو اچھا یہ ہوتا کہ آپ اسی وقت ٹی وی پہ آ کے کہتا کہ میں تو بڑا اونرابل آفیسر ہوں اور اونرابل آفیسر کو خان صاحب نے غلط دریکشن دیا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا میں اپنا کرسی چھو رہا ہے یہ جو بعد میں آکے رونا روتے ہیں ان کو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ غلط چیزیں ہوئے ہیں یہ غلط چیزیں کے انویسٹگیشن ہونا چاہیے خاص طور پر جو میں نے شروع میں کہا تھا جو ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کے ساتھ جج کے ساتھ جو بلیک میلیں کی کوشش کی گئے جو سپائنگ کی گئے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئے اس میں تو حکومت بالکل ان بہت پر سب کو نظر آرہا تو اس پر فورن انویسٹگیشن ہونا چاہیے اور بشیر مہمن صاحب پر بھی انویسٹگیشن ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو عزامات جو لے لگا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی کسی کو پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک انٹیمٹیف کورٹ نہیں تھا کہ جب سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آپ نے عسکر خان کیس کا فالو کرنا ہے کہ وہ تو فالو نہیں ہوا محیم reparشت شکریہ میں بتاروں کی میں بتاروں کی میکنی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم